فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لڑکا اپنے ماباپ کا عقیقہ امید ہے انشاءاللہ اپنا کر لیا ہوگا ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں پر اس سے بچنا چاہیے کیوں بچنا چاہیے کیونکہ شریعت نے کسی بھی عبادت کا جو وقت متعین کیا ہے تو ان عبادتوں کو انہی متعینہ اوقات کے اندر ہی ادا کرنی چاہیے اگر وہ متعینہ اوقات نکل جائیں پھر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی آپ کوئی بھی عبادت لے لیں جس کے اوقات متعین کیے گئے ہیں وقت کے نکلنے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت ادا نہیں ہوتی آپ نماز لیں نماز والی بات کلیر ہے نا کہ وقت سے بے وقت اگر آدمی نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی نماز کو اپنے وقت پر اللہ نے فرض کیا ہے اور وقت کا اول اور آخر ہے اول یعنی اس سے پہلے اس کا وقت نہیں ہے اگر زوال سے پہلے زہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی یہ تو بڑی تیزے سے کہہ دیا نہیں اور اگر آخر کے بعد ادا کرے گا تو قبول ہو جائے گی وہ بھی نہیں قبول ہوگی جو معاملہ پہلے کا ہے وہی معاملہ بعد کا ہے نماز سوائے معذورین کے شرعی طور پر جنہیں عذر ہے من نامان صلاتین و نسیح یہ جو معذور لوگ ہیں جو بھول گئے یا سو گئے تو ان کے لئے اللہ رب العالمین نے گنجائش رکھی ہے اسی طریقے سے ایک مثال اور اللہ رب العالمین نے روزے کا وقت رکھا ہوا ہے کب ہے روزے کا وقت رمضان رمضان کا مہینہ اگر رمضان کے مہینے کو شابان میں وہ رکھنا چاہے تو اور شوال میں ٹرانسفر کرنا چاہے تو کہ بھئی میں رمضان میں تھوڑا بیزی ہوں بعد میں رمضان کو بعد میں کر لیتے ہیں سارے لوگوں سے اتفاق کروا لیتے ہیں نہیں چلتا ہے اتفاق کرنے سے یہ چیز نہیں ہوتی ایسے ہی زکاة کا معاملہ ہے زکاة فطر رمضان کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اداہا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولا ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقت من الصدقات جو نماز سے پہلے اسے ادا کر رہا ہے اس کا یہ زکاة اس کی یہ زکاة مقبول ہے اور جو نماز عید کے بعد ادا کر رہا ہے تو اس کا حکم عام صدقی کا حکم ہے قربانی لیلے قربانی کا اول وقت دس تاریخ ہے نو تاریخ کو اگر ہم ادا کرتے ہیں یعنی زبا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوگا یہاں تک کی نماز سے پہلے اگر ادا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوگا اور آخری وقت اس کا تیرہ تاریخ ہے چودہ کو اگر ہم زبا کرتے ہیں تو قبول ہو جائے گا کیا سر کرتے ہیں نہیں نہیں مغرب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک تو اگر چودہ کو اگر ہم جانور زبا کریں تو قربانی ہو جائے گی یہ سب چیزیں سمجھنا آسان ہے سوائے حقیقہ کی حقیقہ جب چاہو کرو اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متین کیا تُضبح عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُوا يُسَمَّا کہ یہ جانور ساتھویں دن زبا کیا جائے گا اس کا نام رکھا جائے گا اس کا بال بھی اتارا جائے گا تو یہ سارا کام پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات متین کیے ہیں تو ہمیں ان اوقات کی پابندی کرنی چاہیے ہاں حقیقی میں اتنی گنجائش ہے کہ بعض آثار چودہ اور اکیس کے حوالے سے صحابہ سے ملتے ہیں جو ثابت ہیں تو اگر ساتھ کے ساتھ چودہ اور اکیس بھی ملا لیے جائیں تو اس کا یہ تین وقت ہے ساتھ چودہ اور اکیس اس کے بعد اس کا وقت نہیں ہے یعنی وہ حقیقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گوشت کھانا ہوگا اس سے ہٹ کر کے اور کوئی عبادت نہیں ہے جسے وہ انجام دے رہا ہے حقیقے کے نام پر